اس میں دیکھئے اس میں آئے گا کافروں کا آپ کافر دیکھئے کیا ہوتا ہے فَلَا تُوْتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا پس تم انکار یعنی کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے القرآن کے ساتھ جد و جہد کرو جو کہ جہاد کبیر ہے جو بڑی جد و جہد ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو یہاں پر کافروں کی اطاعت نہ کرنے فَلَا تُوْتِعِ الْكَافِرِينَ تم کافروں کی اطاعت نہیں کرو اور آگے بتایا ہے کہ جہاد کرو وَجَاهِدْهُمْ اور جہد و جہد کرو ان کافروں سے ابھی میں نے جہد و جہد کہہ رہا ہوں آگے لکھا ہے اور یہ کیا ہے اس کے ساتھ یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ جہاد کبیر ہے بڑا جہاد ہے اب میں معلی سے کروں گا تم کافروں کو ان کا انکار کرو کافروں کی اطاعت مت کرو ان کو فالو نہیں کرو ان کی اطاعت نہیں کرو جد و جہد کرو ان کے ساتھ وَجَاهِدْهُمْ ان کے ساتھ کیا کرو جد و جہد سٹرگل کرو ان کے ساتھ کس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جو کہ جہاد یہ کیا ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ سمجھتی چھوٹی سی بات لکھئے لیکن اگر آپ پہلے اپنی نفسیات کو دیکھیں کہ میں نے میں سے مطلب ہم سب نیسے کوئی آدمی پہلے دیکھے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں آیات سے جد و جہد کی اپنے نفس کو امپروف کیا اور جب میں نے نفس کو امپروف کر لیا کسی ایک ایسپیکٹ میں تو مجھے پتا ہے وہ کیسے جد و جہد کر کے میں اس سے بھار آیا اب میں نے وہ آیت کسی کو بھیان کی اور وہ صاحب جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں تو آیت سننے کے بعد ہی تو کفر کرے گا آدمی تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت مت کرو جو کافر ہے انکار کر رہا ہے اس کی اطاعت مت کریں آپ لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ آیتوں کے ساتھ کتاب کے ساتھ اس سے جد و جہد کریں آپ سٹرگل کریں سٹرائف کریں جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کیا اسی آیت کے ساتھ آپ نے بھی تو کیا ہے زندگی میں تو جب آپ نے زندگی میں نفسوں سے جد و جہد کیا ہے تو آپ اس کافر کا کہانہ مانیں اسی سے آپ جد و جہد کریں اس کے ساتھ تو آگر آپ کو وہ پروسس اپنا پتا ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ وہ تو انکار کر رہا ہے کفر کر رہا ہے ہے لیکن آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس آیت کے ساتھ کتاب کے ساتھ اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کے اندر سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد اپنے نفس کے ساتھ کر رکھی ہے اور جب کافر یعنی آیت کے سننے کے بعد جو انکار کر رہا ہے کافر کفر کر رہا ہے تو اب آپ اس کی کہاں نہ مانیں اطاعت نہ کریں اور بڑا جد و جہد کریں بڑا جد و جہد جو ہے اس کتاب کے ساتھ جد و جہد کریں یہ جدوجہد مطلب کریں اور یہ سب سے بڑی جدوجہد ہے تو سب سے بڑا جہاد کیا ہوا کہ آپ کافر کے اطاعت نہ کریں اور جیسے طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جدوجہد کیا ہے آپ دوسرے کو وہی آیت کے ساتھ بتائیں کس طریقے سے جہاد وہ کریں یہ قبید جہاد ہو گیا اسلام کے نام پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے کیا یہ جہاد ہیں یہ جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے ان کا یہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں قتل و غارت وہ باقاعدہ ہے باقاعدہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قتل و غارت کر رہے ہیں فساد کریں دنیا میں تو وہ اس کا جدوجہد کر رہے ہیں وہ جہاد ان کا ہے مطلب اللہ کا جہاد نہیں ہے ہم نے تو ابھی یہ دیکھا کہ اللہ کا جہاد کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو for the improvement of life وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے کو بھی مار لیں دوسروں کو بھی مار دیں تو وہ جہاد کر رہے ہیں اپنے اللہ کا عدی کر رہے ہیں ہے وہ جدوجہد ہی کر رہے ہیں انہوں نے جدوجہد پلان کیا ہے کہ ہم جدوجہد یہ کریں کہ ہم دوسرے کو مار دھار کریں تو اس کیلئی پلاننگ کریں انہوں نے اب وہ کر رہے ہیں تو یہ وہ جہاد ہے اللہ کا جہاد تو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ تم کافر کی اطاعت مت کرو ہے نا کافر کون ہے جو اللہ کی آیت بتائی جائے اس کے اللہ کی وضعت ہو اور اس کو انگار کر دیں تو اسی کو اللہ کا اطاعت مت کرو اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کرو جد و جہاد کرو قرآن کے ساتھ اس کے ساتھ تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ آیت کو اگر جانتے ہیں پھر کر رہے ہیں تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں انہی کی اطاعت کہہ رہا ہے مت کرو انہی کی اللہ فلاح تو دل کا حق دین آیت کسی کافر کی اطاعت نہیں کرو اور جد و جہاد کرو ان کے ساتھ اور یہ جہادن کبیر ہے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں